ملیریا بخار اس کو آسان سی زبان میں سمجھنے کے لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ مل ایریا گندہ علاقہ جو گندہ علاقے کا مچھر ہے اس کے کاٹرے سے جو مرض پیدا ہوتا ہے اسے مل ایریا کہا جاتا ہے اور جو صاف پانی کا مچھر ہے اس سے ڈنگی وہ تو آج کل بہت زیادہ مشہور ہے بچے بچے کو پتا ہے ڈنگی کے بارے میں اس کے بھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو دوں گا تو آج جو میری ویڈیو ہے یہ ہے آج میرا موضوع ہے ملیریا ملیریا بخار مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ مقصود قسم کا ایک جراسیم ہے جس سے بخار ہو جاتا ہے جسم ٹوٹتا ہے سست ہو جاتا ہے مریض ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس کے ساتھ کیہ ہوتی ہے مریض کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور مریض کو سردی بھی مصوص ہوتی ہے اس کے لیے ہمپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے مشہور عام دوئی جو ہے وہ چینہ سنکونا بارک جس کے بارے میں ڈاکٹر ہنیمن نے ہمیں بتایا سنکونا بارک جس کو عام چینہ آف کہا جاتا ہے بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لیے چینہ سلف بھی بہت اچھی میڈیسن ہے نیٹرم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے ابھی سکرین پہ اس کی تمام علامات اور ان کو جس طریقہ سے استعمال کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی اور اس کے لیے جو مقصود دعا ہے آیت ہے قرآن پاک سے جو وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے موسیقی 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 مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ اس مرے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے جزاک اللہ خیر مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ